السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ان نوو ٹی وی عوضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت پاکستان ایٹمی جنگ لاکھوں افراد کی جان لے سکتی ہے عالمی افراد کا خطرہ ہے نئی تحقیق کے مطابق بھارت اور پاکستان کے ماں بین جوہری جنگ ایک ہفتہ سے بھی کم عرصے میں ایک سو پچیس میلین سے ایک سو پچاس میلین افراد کی جان لے سکتی ہے یہ نئی تحقیق کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے چھ سالوں میں حلاقتوں کی تعداد سے زیادہ ہے کولوراڈو بولڈر اور روٹرز یونیورسٹی کے محقق کی طرف سے کی گئی ایک نئی تحقیق میں یہ جانچ پرتال کی گئی ہے کہ مستقبل میں اس طرح کی فرضی تنازع کے نتائج نیوکلئر کیسے نکل سکتے ہیں مزید اگر بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نے کیا تو ان نوو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیا کریں اس جنگ کی صورت میں نکلنے والے نیوکلئر نتائج ایسے ہوں گے جو پوری دنیا میں پھیل سکتے ہیں آج ہندوستان اور پاکستان کے پاس تقریباً ایک سو پچاس نیوکلئر وار ہیڈ موجود ہیں اور توقع کی جاتی ہے کہ دوہزار پچیس تک یہ تعداد دو سو سے زائد ہو جائے گی بھارت کے جمع کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے کے بعد یونیورسٹی آف کولوراڈو بولڈر کے پروفیسر برانٹو نے کہا ہے بھارت پاکستان جنگ دنیا میں موت کے معمول کی شرعہ کو دگنا کر سکتی ہے ٹون نے کہا کہ اس طرح کی جنگ محض لاکھوں افراد کو مار نہیں سکتی بلکہ ممکن ہے کہ یہ پورے سیارے کو شدید سردی سے دوچار کر دے اس کی وجہ سے مزید درجہ حرارت گرے گا ان کی ٹیم کے نتائج اس وقت سامنے آئے جب بھارت اور پاکستان کے ماہ بین کشیرگی مزید بڑھ رہی ہے ہندوستان نے اپنے آئین میں ایک تبدیلی کی جس نے کشمیر کے طویل عرصے سے آزادی کے لیے لڑتے ہوئے لوگوں کی آزادی اور ان کے حقوق کو چھین دیا اس کے فوراں بعد بھارت نے کشمیر میں اپنی فوجیں بھیج دیں جس پر پاکستان نے شدید تنقید کی لیبورٹری آف ایٹموسفیرک اینڈ سپیس فیزکس کے پروفیسر ٹون نے کہا بھارت اور پاکستان کی جنگ دنیا میں موت کی معمول کی شرعہ کو دگنا کر سکتی ہے یہ ایسی جنگ ہے جس کی انسانی تجربات میں مثال نہیں ملتی سائنس ایڈوانس نامی جریدے میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں دوہزار پچیس میں ہندوستان اور پاکستان کے مابین ہونے والی جنگ کے منظر نامے پر غور کیا گیا تھا جبکہ دونوں ہمسایہ ممالک نے کشمیر کے لیے متعدد جنگیں لڑی ہیں دوہزار پچیس تک چار سو سے پانچ سو جوہری اتیاروں کی مشترکہ گنتی حاصل کی جا سکتی ہے سائنس کو جذب کرے گا اور ہوا کو گرم کرے گا جس سے دھویں کی تیزی میں اضافہ ہوگا اس عمل میں مطالعہ میں بتایا گیا ہے کہ زمین تک پہنچنے والی سورج کی روشنی میں بیس سے پینتیس فیصد تک کمی واقعہ ہوگی جس کی وجہ سے ہمارے سیارے کی سطح دو سے پانچ ڈگری سینٹی گریڈ تک تھنڈی ہو جائے گی مطالعہ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں بارش میں بھی پندرہ سے تیس فیصد تک کمی واقعہ ہو سکتی ہے جس سے دنیا میں بڑے علاقائی اصرات منتب ہو سکتے ہیں محققین نے مزید کہا ہے کہ زمین پر پودوں کی نموم پندرہ سے تیس فیصد تک کم ہوگی اور سمندروں میں پیدواری صلاحیت میں پانچ سے پندرہ فیصد تک کمی واقعہ ہو سکتی ہے مجموعی طور پر اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ان تمام اثرات سے واپس بازیابی میں دس سال سے زیادہ کا وقت لگے گا کیونکہ اوپر والی فضاء میں دعا برقرار رہے گا رو باک نے کہا ہے کہ نو ممالک کے پاس جوری ہتھیار موجود ہیں لیکن پاکستان اور ہندوستان اپنے اسلحے میں تیزی سے اضافہ کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دونوں جوہری مسلح ممالک بلخصوص کشمیر پر جاری بادمنی نے جوہری جنگ کے نتائج کو سمجھنا ضروری بنا دیا ہے محققین کے مطابق سال دوہزار پچیس میں ایٹمی ہتھیاروں کی دھماکہ خیز طاقت پندرہ کلو ٹن ہو سکتی ہے جس طرح انیس سو پینتالیس میں اسی سائز کا بم امریکہ نے ہیرو شیمم پر گرائے تھا جو تقریباً سو کلو ٹن کا تھا اس منظر نامے میں محققین کا اندازہ ہے کہ ایک سو پچیس سے ایک سو پچاس میلین افراد برائے راست مر سکتے ہیں دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر فاقہ کشی سے اضافی امواد بھی ممکن ہیں روبوک نے کہا جوہری ہتھیاروں کو کسی بھی اقلی منظر نامے میں استعمال نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ حادثے کے ذریعے یا ہیکنگ خوف و حراس یا منحرف عالمی رہنماؤں کے نتیجے میں استعمال ہو سکتا ہے روبوک کے مطابق جوہری ہتھیاروں کے حادثاتی استعمال کو روکنے کا واحد راستہ ان کا خاتمہ تھا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات اور خبروں کے لئے دیکھتے رہیے ان نور ٹی وی ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کے اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چانل سبسکرائب نہیں کیا تو ان نور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیا کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کریں شکریہ